السلام علیکم ویلکم تو میر چینل آج میں آپ کے ساتھ بیسن کی روٹی کی رسپی شیئر کروں گی یہ ایک بہت سمپل سی رسپی ہے لیکن یہ ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھی ہے گندم کے آٹے سے زیادہ یہ بیسن کا آٹا اگر ہم روٹی میں یوز کریں تو بہت ہیلتھ کے لیے اچھا رہتا ہے اور اسپیشلی ڈیابیٹیز وغیرہ کے پیشنٹ کے لیے یہ بہت ہی اچھی رہتی ہے روٹی چلیں اس کی شروعات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے بیسن دو کپ کے برابر اور اس سے ہاف کونٹیٹی میں یعنی ایک کپ میں نے لے لیا ہے آٹا آٹا اس میں ایڈ کرنا ضروری ہے نہیں تو یہ روٹی اچھے سے جھڑتی نہیں ہے اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کرنا ہے دھنیا پودینہ باریک چاپ کیا ہوا اور چھے سے ساتھ میں نے لے لی ہیں باریک والی ہری مرچیں جسے میں نے باریک چاپ کر لیا ہے اگر آپ ہری مرچیں زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ ایڈ کر لیں اپنے ٹیسٹ کے ساپسے سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ایک درمیانے سائز کی پیاز لی ہے جسے میں نے باریک چاپ کر لیا ہے اور اب یہ ایک سپیشل انگریڈنٹ ہے اس کا یہ ہے دال مومسور کی جو لیفٹوور دال ہے اس کو یوز کرتے ہوئے میں یہ بیسن کی روٹی بناوں گی اس سے یہ روٹی کافی خستہ اور مزہدار تیار ہوگی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم زیادہ کر دیتے ہیں اگر انہیں ہم پروپر طریقے سے اچھے طریقے سے کھانے میں یوز کر لیں تو کھانوں کا ٹیسٹ بھی دوبالا ہوتا ہے اور کھانے کی چیزیں زیادہ بھی نہیں ہوتی یہ دال مرپس بچی ہوئی ہے جتنی ضرورت ہوئی میں یوز کروں گی اور اس کے علاوہ اس میں تھوڑا سوائل جائے گا ٹو ٹی بل سپون کے برابر میں نے لے لیا ہے نمک ہسپے زائکا حلدی 0.5 ٹی سپون زیرا لیا ہے میں نے 1 ٹی سپون کے برابر اور کٹی ہوئی لال مرس میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون کے برابر آپ اسے ہوئی لال مرس بھی لے سکتے ہیں اب بیسن میں تمام چیزیں میں اڈ کر دوں گی آٹا میں نے اڈ کیا آٹا اڈ کرنے کے بعد میں نے چوب کی ہوئی پیاز اڈ کر دی ہے پیاز اڈ کر کے اس میں میں نے دھنیا پودینہ اور ہری مرچے بھی اڈ کر دی تمام چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں ڈال ایڈ کروں گی ڈال میں اپنی ضرورت کے حساب سے اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے ایڈ کروں گی پہلے کچھ کوئنٹیٹی اس کی ایڈ کروں گی اس کے بعد باقی اس میں ایڈ کر کے آٹا گون لوں گی نورملی پانی کے ساتھ آٹا گوننا ہے اور آٹا تھوڑا سا ہارڈ رکھنا ہے بہت زیادہ اس آٹے کو نرم نہیں رکھنا کیونکہ اگر ہم یہ آٹا نرم رکھیں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ یہ روٹی چپکنے لگ جائے گی اس کو بیلنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ اس میں کافی زیادہ چیزیں بھی ایڈ ہیں پیاز وغیرہ اس کی ویسے یہ روٹی اچھے سے بانڈ نہیں ہوتی اب میرے پاس تقریبا نیک کپ کے برابر ڈال تھی میں نے اس میں سے آدھی ایڈ کر دی ہے اس میں اور اس میں اب چمچ سے اچھی طرح سے مکس کروں گی اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اگر مجھے لگا کہ یہ کافی ڈرائے ہے تو میں باقی ڈال بھی ایڈ کر دوں گی مجھے یہ کافی ڈرائے لگ رہا تھا مکسچر تو میں نے اس میں باقی ڈال بھی ایڈ کر کے اسے مکس کر دیا ہے اب اس میں میں ایڈ کروں گی پانی ساست اور ہاتھوں کی مدد سے آٹا اچھے سے گون لوں گی تھوڑا سا ہارڈ آٹا گون لوں گی آٹا گوننے کے بعد اسے میں دو گھنٹے کے لیے تقریبا ایک سے دو گھنٹے کے لیے فریج میں رک دوں گی ہلکا سا اس کے اوپر آئل لگا دیں گے تاکہ اس کے اوپر ہارڈ لیئر نہ بنے کور کر کے اس کو میں رک دوں گے اس کے بعد نورملی جیسے ہم روٹی بناتے ہیں اس کی روٹی بنائیں گے آپ سمپل روٹی بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آئل لگا کر پراتھا بنانا چاہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں یا دیسی گھی میں بھی اسے تیار کر سکتے ہیں یا آپ کی اپنی چوائی سے آپ اسے کیسے تیار کریں اتنے آٹے میں تقریبا چار سے پانچ میں نے روٹیاں تیار کر لی تھی بیسن کی روٹی کو بیلنا ہے بیلنے کے بعد اسے دوے پہ ڈال کے نورمل دونوں طرف سے پکا لینا ہے اس روٹی کو آپ لال میرس روٹی مارکر کی چٹنی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دھنیا پورینے کی چٹنی یا چار کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ہیلدی سی ریسیپی ہے اور بہت ہی آسان بننے والی ہے اگر ریسپی پسند آئے تو اسے لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں مزید ریسپیز کے ساتھ آؤں گی تھانک یو اللہ حافظ